بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے آصف علی زرداری کے خاص آدمی اور جو اومنی گروپ کے چیرمین ہیں خاجہ انور مجید ان کی درخواہ زمانت کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے خارج ہو گئی ہے اور یہ بیس میہ کو ججمنٹ اس کے اوپر ریزرب کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویزن بینچ کی طرف سے جو کل ججمنٹ سنائی گئی ہے جس کے اندر آصف علی زرداری کے جو پارٹنرز بھی ہیں اور جو فیک بینک اکاؤنٹس میں ان کے کوئی اکیوز بھی ہیں ان کی جو درخواہ زمانت تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے یہ دو رکنی بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جس کی صدارت جسٹس موسن اختر کیانی صاحب فرما رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹس لبنا سلیم صاحبہ اس بینچ کا حصہ تھی اور اس میں یہ کافی ایسا سے یہ جو زمانت ہے یہ پینڈنگ تھی آپ کو یاد ہوگا کرونا ویرس کا ایشو جب آیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختلف لوگوں کو زمانتیں دی ت تھی تو ان زمانتوں کا ریلیف لینے والوں میں سے یہ انور مجید بھی تھا اور جب سپریم کورٹ میں اس کیس کو ان آرڈرز کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیئے تھے آرڈرز اور حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کو رہا کیا گیا ہے کرونا ویرس کی وجہ سے ان سارے لوگوں کو دوبارہ آرسٹ کیا جائے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ابھی تک جو انور مجید ہے اس کو رہا نہیں کیا گیا تھا اس لیے یہ جین میں ہی رہے اور دوبارہ انہوں نے میڈیکل گرانڈز کے اوپر پوسٹ ریس بیل عدالت میں فائل کی تھی انور مجید جو کہ فیک میک اکاؤنٹس میں مرکزی ملزم ہیں وہ اس وقت کراچی کے اندر ایک ہسپیٹل میں وہ ہسپیٹل لائز ہیں اور یہ جتنے بھی یہ مافیا ہے یہ جب بھی ان کو جیل لے جایا جاتا ہے تو یہ دوسرے تیسرے دن ہسپیٹل شفٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ہسپیٹل میں لیکشری لائف گزارتے ہیں اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی صحت کے لیے یا ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ہسپیٹل میں رکھا جائے اب یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس کیس ہے یہ پیتیس بلین روپے کا ایک الیگیشن ہے جس میں آصف زرداری ہیں فریال تالپور ہیں بلاول زرداری کو بھی ان کیسز میں ان کے اوپر بھی انکوائری چاہ رہی ہے اور شامل تفتیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ انور مجید ہے اور جو اس کے اب بیٹا ہے غنی اس کو بھی اس کیس کے اندر شامل کیا گیا ہے یہ اس کے علاوہ دس لوگ ہیں جو اس کیس میں مرکزی ملزمان ہیں اور ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکے ہیں زمنی ریفرنس بھی بات میں فائل ہو گیا تھا نیب کی طرف سے لیکن اس کے باوجود آج تک فرد جرم اعد نہیں ہوا فرد جرم اس لئے نہیں اعد ہو رہا کہ کبھی آصف علی زرداری کی طرف سے درخواست آ جاتی ہے وہ پیش نہیں ہوتے کبھی فریال تالپور پیش نہیں ہوتی اور کبھی یہ جو آصف مجید ہیں ان کی طرف سے سوری انور مجید ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی درخواست آ جاتی ہے اور یہ پیش نہیں ہوتے جس کے وجہ سے کیس کی کاروائی پینڈنگ چلتی آ رہی ہے اب اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی ان کی درخواست زمانت خارج ہو چکی ہے پوسٹ ریس بیل ہے اور وہ خارج ہو چکی ہے اور سیم گراؤنڈ میڈیکل گراؤنڈ کے پر پہلے زمانت خارج ہو چکی ہے اور اسی گراؤنڈ پر دوبارہ انہوں نے درخواست زمانت اسلام بدھائی کورٹ میں موف کی ہے اس کے اندر جو گراؤنڈ لیے گئے تھے وہ یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو یہ ستتر سالہ بیمار آدمی ہے اور یہ اس وقت ہسپیٹل میں ہے کراچی کے اندر اور اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے ساتھ یہ گراؤنڈ لی گئی تھی کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس یا یونائٹڈ کینڈم میں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اپنے علاج مالجہ کے لیے بیرون ملک یا امریکہ جانا چاہتا ہے یا انگلینڈ جانا چاہتا ہے تاکہ وہاں جا کر وہ اپنا علاج مالجہ کروا سکے اور ساتھ یہ کہا گیا کہ ان بنیادوں پر اس کو زمانت دی جائے اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی کوئی نواز شریف کی طرح کے لوگ ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیسے ریلیف مل جائے گا جیسا نواز شریف کو ریلیف ملا تھا اور اس کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی تھی یہ آصف زرداری کو تو میڈیکل گرانڈ پر زمانت مل سکتی ہے لیکن جو باقی ان کے ابیٹرز ہیں یا جو ان کے کرندے ہیں یا جو ان کے پے رول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو وہ فیسیلٹیز ہماری عدالتیں نہیں دے سکتی جو مرکزی ملزمان کو یا جو کرپٹ ایلیٹ ہے ان کو ہمیشہ سے ملتی آئی ہیں فیسیلٹیز اب اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کرونا ویرس کی وجہ سے کیونکہ وہ بزرگ ہیں اور ان کی زنگی کو خطرہ ہے تو اس بنیاد پر بھی ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کو زمانت دی جائے یہ کہنا تھا ان کی جو درخواست تھی اس کے اندر ساتھ جو ان کی طرف سے نئے پروسیکیوٹرز پیش ہوئے تھے بریسٹر رزوان جو نئے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو چکا ہے اور جو فریمنگ آف چارج ہے یا جو فرد جرم ہے وہ اس لیے آئے دن نہیں ہو رہا کہ جو کنڈکٹ آف دا اکیوزڈ ہے وہ ایسا ہے کہ کبھی وہ کوئی درخواست دے دیتے ہیں کبھی کوئی درخواست دے دیتے ہیں عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے کیونکہ جب تک ملزم عدالت میں پیش نہیں ہوگا تب تک فرد جرم کی کاروائی نہیں ہو سکتی یا فرد جرم نہیں لگ سکتا کیونکہ ملزم عدالت میں موجود ہوگا تو عدالت پوچھے گی کہ آپ کیا اپنا جرم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے اب یہ سوال مجرم کے وقیل سے تو نہیں پوچھا جانا اب کیونکہ ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ یہ بیماری کا بہانہ لگا کر بیٹھے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے اس لیے فرد جرم کی کاروائی نہیں ہو رہی اور نئے پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ یہ وہاں پر پیش ہوں یہ اسی طرح لنگر آن کرتے ہیں میٹر کو اور پھر میڈیکل گراؤنڈ کو اپر بیل لے کر آ جاتے ہیں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ جو نئے پروسیکیوٹر ان کا وہی گراؤنڈ انہوں نے لی کہ کیونکہ پہلے پوسٹریس بیل خارج ہو چکی ہے اس لیے دوبارہ ان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کی میڈیکل ریپورٹس ہیں وہ فیک ہیں اور جو بیماریاں ان کو بتائی جا رہی ہیں وہ بیماریاں نہیں ہیں اور اگر یہ یوکے ٹریول کر سکتے ہیں اور اگر یہ اپنے علاج کے لیے یوئے سے جانا چاہتے ہیں تو یہ کراچی سے اسلام آباد تو نہیں آتے کہ ان کے اوپر فریمنگ آف چار جو جب ہم ان کو بلاتے ہیں نیب عدالت بلاتی ہے تو ان کی طرف سے ایک ہی بہانہ آتا ہے کہ وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہیں تو یہ علاج مالجے کے لیے امریکہ کیسے پہنچ جائیں گے یا یونائٹڈ کینگٹم کیسے پہنچ جائیں گے نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کی میلہ فائرلی کو شو کر رہا ہے کہ یہ ان کی انٹینشن کتنی بیڈ انٹینشن ہے کہ یہ صرف اور صرف پروسس آف لا کو ابیوس کر رہے ہیں صرف یہ عدالتوں کے نظام کو جو عدالتوں کے ساتھ یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور جو ریلیف یہ لینا چاہتے ہیں وہ اس ریلیف کے حق دار نہیں ہیں اس کے علاوہ جو اس میں اہم آرگومنٹ تھا عدالت میں عدالت نے استفسار کیا کہ کیا ان کے خلاف فیک مینگ اکاؤنٹس کے علاوہ بھی کوئی ریفرنس ہے تو عدالت میں بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ ان کے خلاف باقی ریفرنسز بھی ہیں اور اب شوکر انکوائری میں بھی یہ مرکزی ملزمان ہے اور جن کے خلاف نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے اور یہ شوکر سبسیدی دینے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں بھی یہ مرکزی ملزم ہیں کیونکہ جو نواز شریف کی گاڑیوں کے پیسے پے کیے گئے تھے وہ ان کے جالی اکاؤنٹس میں سے آئے تھے اس لیے ان کیسز میں بھی یہ مرکزی ملزمان ہیں تو عدالت نے استفسار کیا کہ اس کے علاوہ اس ملزم کے علاوہ باقی ملزمان جو ہیں وہ ان کی کیا صورتحال ہے تو عدالت کو بتایا گیا کہ آصف علی زرداری کو میڈیکل گراؤنڈ پہ ریلیف دیا گیا ہے فریال تالپور نے ہیمنٹیرین گراؤنڈ پہ بیل لے لی کہ میری بیٹی ڈیسیبل ہے اور اس کی دیکھ بل کرنی ہے اور جو عاصف مجید ہے جو انور مجید کا بیٹا ہے اس کو بھی ریلیف دیا گیا ہے وہ بھی بیل پر ہیں اب مرکزی ملزمان میں صرف اور صرف انور مجید ہیں جو عدالت جو جیل میں ہیں باقی سارے کے سارے ریلیز ہو چکے ہیں بیل پر اور جن کو ریلیف مل چکا ہے عدالتوں سے تو عدالت نے جو درخواست زمانت تھی اس کو خارج کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ یہ مرکزی ملزم ہے اور جو اس طرح کی میڈیکل گراؤنڈ ہیں وہ کافی نہیں ہیں جب تک کوئی شخص جس کے خلاف ریفرنس فائل ہو جائے اور ریفرنس فائل ہونے کے بعد اگر جو کاروائی ہے وہ نیب کی طرف سے پوسپون ہو رہی ہوتی یا اس میں ڈیلے ہو رہا ہوتا تو پھر تو ان کو سٹیچوٹری گراؤنڈ کے اوپر ریلیف مل سکتا تھا لیکن کیونکہ جو کنڈکٹ ہے اکیوزڈ کا وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کی بونا فیڈلی شو ہو اور جس سے یہ شو ہو کہ وہ کہیں نہ کہیں عدالتوں کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے تو اگر ان کو زمانت دے دی گئی تو یہ عدالتوں میں پیش ہونے سے بھاگ جائیں گے یہ بھی بھگوڑے ہو جائیں گے اور اس طرح جو عدالتی نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوگا ان بنیادوں پر عدالت نے ان کی درخواست زمانت خارج کر دی اب بیسیکلی یہ جو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دس فیک بینک اکاؤنٹس تھے جو یہ اومنی گروپ استعمال کرتا تھا اور ان کے ذریعے یہ جو منی لانٹنک تھی ان فیک بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی جاتی تھی اور یہ وہ بینک اکاؤنٹس تھے جو کبھی ریڈی والے کے نام پر بنایا جاتے تھے کبھی کسی سبزی والے کے نام پر بنایا جاتے تھے کبھی ان کے جو پی ان تھے گھر میں ان کے نام پر بنایا جاتے تھے کبھی ڈائیورز کے نام پر بنایا جاتے تھے اور انہوں نے کھربوں روپے اسی طرح مختلف جو غریب طبقہ ہے جو ان کے ملازمین ہیں ان کے نام پر جالی بینک اکاؤنٹس بنا کر انہوں نے ٹرانزیکشنز کی جو بلیک منی تھی اس کو انہوں نے مختلف ممالک میں ٹرانسفر کیا مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا انہوں نے منی لانڈرین کی اور ان بنیادوں پر یہ وہ کیس ہے جس میں جی ای ٹی بنائی گئی تھی سپریم کورٹ چیف جسٹس آکم نصار نے وہ جی ای ٹی کانسٹیچیوٹ کی تھی ایف ای اے کی جو ٹیم تھی واجد زیاہ کی سربرائی میں یہ جی ای ٹی نے کام کیا تھا اور یہ جو ملزم ہے انور مجید اس کو یہ پہلے سپریم کورٹ نے اس کو بلایا یہ پیش نہ ہوئے جب تین چار جو ڈیٹا فیرنگز ہیں اس کے بعد یہ پیش ہوئے تھے اور اس کے بعد عدالت کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے اندر سے ان کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اریسٹ کرنے کے بعد ان کو اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا پھر ریفرنسز فائل ہوئے اور ان ریفرنسز میں فرد جرم کی کاروائی رکی ہوئی ہے اور اب نیکس ڈیٹا فیرنگز پر عدالت نے ان کو آخری موقع دیا ہوا ہے آصف زرداری کو بھی اور انور مجید کو بھی کہ اگر یہ پیش نہیں ہوں گے تو عدالت ان کے ورنٹ جاری کر سکتی ہے اور کیونکہ یہ جو انور مجید ہیں یہ تو جیل میں ہیں اور یہ جیل حکام نے پیش کرنا ہے لیکن کیونکہ جیل حکام جیسے پنجاب کی حالات ہیں تو سندھ تو ان کا اپنا ہے اس لیے وہ بھی جان بوچ کر ڈیلے کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ نیکس ڈیٹا فیرنگز پر کیا فرد جرم اید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اگہ کریں گے بہت شکریہ